جی تو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایدر ولوگ آپ کارز روکیار دیکھ رہے ہیں میرے نام سید شاہب شاہ ہے میرے پیچھے ایک اور الٹو کنورٹ ہوئی بھی چھے سو ساٹھ میں آپ کے سامنے تھمنیل میں آپ نے دیکھ لیا اور ٹوٹل کاؤس پر بھی بات کریں گے جو جو کام ہوئے ہیں آپ کو میں جلدی جلدی وہ بھی گنوا دیتا ہوں چھے سو ساٹھ سی سی کی کنورجن ہوئی ہے پاو سٹیرنگ ہوا ہے اور ایسی کا کام یہ تین کام ہم نے اس گاڑی کے اندر کی ہیں اور باقی یہ ہے کہ یہ دوزار چھے موڈل تھی کسٹرمبر نے خریدی ہے اور پھر ہمارے پاس لے کے آئے ہیں اور ہم نے پھر ان کو انجن سوائب کر کے دیا ہے آج کل کے دور میں مہنگائی کے دور میں سب سے بہترین کام یہی ہے آپ کو آٹھ سے دس لاکھ روپے کی رینج میں گاڑی مل جاتی ہے جس کے اندر فیول ایکانومی آپ کو مل جاتی ہے فیچرز مل جاتے ہیں پاو سٹیرنگ آٹومیٹک آپ گھر میں دینا چاہتے ہیں فیمیلز کو دینا چاہتے ہیں ایس ٹو ڈرائیو ہے پلس ایکانومی ایکنومیکل ہے بجائے اس کے کہ آپ بیس بیس لاک پچیس پچیس لاک روپے کی گاڑیاں لیں جو جو چھ سو ساٹھ سی سی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہی فیچرز ہوتے ہیں اس کے سپیر پارٹس بھی بہت مہنگی ہوتے ہیں اس کی مینٹیننس بھی بہت مہنگی ہوتی ہے خدا نفاس تب وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے کچھ ہو جائے باہر تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی گاڑی لیں ان کو دیں یا اگر آپ نے ایک سیکنڈری کار گھر میں یوز کر رہی ہیں جو کہ آپ کی برینڈ نیو کار ہے وہ آپ باہر نہیں نکال سکتے ہیں ریش والی ایریا پر نہیں نکال سکتے تو ان کے لئے بھی یہ بہت ہی بہتر آپشن ہے جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں سو یہ گاڑی جو ہے یہ گوڈ لکنگ ہے ڈیسنٹ کار ہے آپ کے لئے ایک میں کہتا ہوں کہ بہترین چیز ہے جو کہ آپ ایزیلی آپ سیٹی ایریاز میں آپ کہیں بھی خود اگر چلانا چاہتے ہیں ایک پوائنٹ دوسرا آپ اگر گھر والوں کو دینا چاہتے ہیں اگر آپ فیمیلز ہیں کچھ ہیں تو وہ بھی ایزیلی چھوٹی گاڑی ہے ہر جگہ پہ آ جاتی ہے تو آپ ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور میں نے جیسے آپ کو بتایا اس کے آٹھ سے دس لاکھ روپے کے اندر آپ کو اس طرح کی ایک گاڑی مل جاتی ہے جو کہ بہترین ہوتی ہے اندر اس کا انٹیریر بھی کافی بہترین ہوتا ہے اس کی ایسی کی کولنگ بھی اچھی ہے اس کے علاوہ اس کمفرٹیبل بھی ہے بجائے اس کے کہ آپ مہران پہ جائیں اور اس طرح کی چیزوں پہ جائیں تو یہ اس سے بہتر ہے پلس اس کے جو سپیر پارٹس ہیں وہ بھی ایزیلی آویلیبل ہیں مارکٹس سے اور جو اس کی کاؤس ہے مینٹننس کی وہ بہت ہی کم ہے سو میں آپ کو انجن بیٹ سب سے پہلے گاڑی کا دکھا دیتا ہوں اس میں ہم نے چھے سو ساٹھ سی سی کی کنورجن کی ہے جو کہ بولٹ آن فیٹنگز کے ساتھ آتی ہے اس کے آپ یہ مانٹ دیکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ باقی دو مانٹس ہیں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے کام کے بارے میں اس کمپیوٹر کے ان باکس اندر گاڑی میں لگاوا ہے ڈیش بورٹ کے نیچے ریڈیٹر سو یہ آگیا سارا کا سارا اس کے علاوہ اب آپ کو گاڑی سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں ڈیجیٹل میٹر لگایا ہے ہم نے جس کے اندر آپ کو پروپر ایوریج شو کرے گا یہ جناب علی ڈیجیٹل میٹر آگیا اس کے علاوہ یہ جناب او ایس کا ہم نے اوڑیجنل اس کو ہم بلیک کر دیتے ہیں لیکن کسٹمر نے کہا ہے کہ آپ اس کو پینٹ نہ کریں اس کو میں خود دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پروپر ایک جو ہے کنسول ہے جس کے ساتھ اوڈی کا فنکشن بھی آن ہے گاڑی کے اندر سو یہ ہے سین سارا انجن جو ہے وہ کافی سموت ہے آپ کو گاڑی کی تیز رائیوی میں دیتا ہوں یہ ترین انجن ہے سو یہ ہے سارا کچھ آپ کو میں نے دکھایا ہے اگر آپ ایسا کوئی کام کچھ کروانا چاہتے ہیں بلکل ریلائیبل کام ہے ایکسلز ایچ ان ایوری تنگ ہم آپ کو پروپرلی جس طرح کمپنی کے فٹیٹ چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح ہی کر کے دیتے ہیں آپ کارز روک یارڈ کے افیشل بزنس سمبر پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کال یا پھر ویٹس ایپ سو اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جتنی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کنورٹ ہونے آئیویں ہیں اور یہ ساری ہی ان لوگوں کی ہیں جو کہ یا تو بڑی مہنگی گاڑیاں فورڈ نہیں کر سکرے ہوتے یا ان کو سیکنڈری کار چاہیے ہوتی ہے یا ان کو اپنی گھر والوں کے لیے گاڑی چاہیے ہوتی ہے جو کہ لگ بھی جائے سکرچز آجیں جو مرضی ہو جائیں وہ اپنے پیسے نہیں گرائے گی سو یہ ہے سارا سین اور چلتے ہیں گاڑی کی ایک ٹیز ڈرائیو آپ کو دیتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کریں گے تو گاڑی کی ٹیز ڈرائیو لیتے ہیں جناب سٹیرنگ کی ویل الائیمنٹ ہونے والی ویل کی اور سرنگ یہ تونوں الائیمنٹ ہونے والی ہیں باقی ہے یہ گاڑی کی شفٹنگ اور سارا کچھ آپ کو دکھاتے ہیں بھی تقریباً دو ارپی ایم پر سلط میں گاڑی چلا رہا ہوں اور گاڑی مانشا اللہ یہ تیسرا گیر شفٹ ہو چکا ہے گاڑی کی سسپنشن ٹھیک ہے اس گاڑی کے اندر چھوٹا موٹا اندر کا کام ہونے والے گتے شتے اور یہ ان چیزوں کو ہونے والے ہیں یہ سموتھ گاڑی کی جو ڈرائیو ہے بہت سموتھ ہے ماشاءاللہ بہترین نیکس یو ٹرن پنشل ہمیں گاڑی کو پیر بھی دوں گا یہ فیلال میں ملکل ہلکے پیر سے چلا رہوں گاڑی یہ جناب میٹر جو ہے وہ ایوریج شو کرتا ہے ٹھیک ہے سو اب آپ کو ایوریج کبھی تھوڑا بہت اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ایوریج دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ اب جناب گاڑی کو میں جو سٹینڈرڈ اس وقت سکیڈ ہے اس میں لے آئے ہوں ٹھیک ہے اور ایوریج دے رہی ہے اس وقت ہمیں شو کر رہی ہے سیونٹین پوائن سکس سے اب گئی ہے ٹونٹی پہ ٹھیک ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو پوائن فائف یہ جناب گاڑی ہے ٹھیک ہے ٹونٹی ٹو پہ جا کے یہ ہو گئی ہے رک گئی ہے اب یہ اگر آپ اسی آئیڈل سپیڈ پہ چلاتے ہیں ڈھائی آر پی ایم سیونٹی سے ایٹی کی سپیڈ تو آپ کو ٹونٹی ٹو کی انشاءاللہ یہ بیسٹ ایوریج جو ہے وہ یہ گاڑی دے گی ٹھیک ہے سو باوو ٹونٹی انشاءاللہ گاڑی کی جو ایوریج ہوگی وہ آپ کو ملے گی یہ دیکھیں ابھی میں بالکل اسی سپیڈ سے گاڑی کو ستر ساٹھ سے اسی کے درمیان چلا رہا ہوں جو کہ ایک نارمل میں خیال سے ساٹھ سے جو اسی کی سپیڈ ہوتی ہے وہ نارملی ہر شہر میں آپ اس طرح سے گاڑی کو چلا سکتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کوئی بیزی روٹس ہوں تو وہ آپ اس پہ پھر فورٹی تھیٹی فورٹی ففٹی کی سپیڈ چلاتے ہیں لیکن اسلامباد پینی اسلامباد جیسے شہر میں نارملی ہم جو گاڑی چلاتے ہیں وہ ففٹی سے لئے کہ سیمٹی تک کی سپیڈ پہ ہوتی ہے تو یہ تھی جناب علی آلٹو کی ٹیز رائب مید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایوریج جو کہ میٹر شو کرتی ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں تو میں گاڑی کو تھوڑا سا کھینچوں گا تو ایوریج خود بخود ڈاؤن آجے گی ٹھیک ہے یہ میں نے ریز دی تو گاڑی سات سے آٹھ کی ایوریج پہ آگئی ہے اگر آپ اس کو فول آرپی ایم دیتے ہیں تو یہ اگر آپ حلکے آرپی ایم پہ گاڑی کو چلائیں گے تو آپ کو اس حساب سے دے گی کیونکہ جتنا آرپی ایم آپ بہتر مطلب ریز دیں گے تو انجکٹرز اتنے کھلتے جاتے ہیں اتنا فیول جو ہے وہ انڈیکشن زیادہ ہوتی جاتی ہے تو یہ تھا سارا جی آلٹو کی ٹیز ڈرائیف اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل کو نئی ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ ایسا کام کروانا چاہتے ہیں کارز ڈوکی آرڈ کی افیشل بزنس ویڈس ایپ یا کال پر آپ ہم سے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیا ہوئے اپنے بہت سارا خیال رکھیں بھی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ